ہائی دوستو میں ہوں آپ کا دوستو راکٹر سمیت آج میں بتاؤں گا لال مرچ کے بارے میں ریڈ چیلی آپ کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوستو ریڈ چیلی دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ انڈیا کے جو سپائسیز ہیں وہ ورلڈ فیمس ہیں تو آپ ریڈ چیلی لال مرچ آپ کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں میں ریڈ چیلی کا ایکسپورٹ کا بیجنس کروں لال مرچ کا بیجنس کروں تو میں اس کے کچھ ٹائپیں بتاؤں گا بھی آپ کو بڑا دھیان رکھیں پوری دنیا میں ریڈ چیلی دوستو کھانے میں یوز ہو رہی ہے سیلیڈز میں یوز ہو رہی ہے ساوس میں یوز ہو رہی ہے اور انڈیا کی ریڈ چیلی ورلڈ فیمس ہے دوستو ٹائپس اوف ریڈ چیلی دوستو سین ایم چیلی دوستو بیادگی بیادگی چیلی دوستو تیسری جو بتا رہا ہوں مرچ جو مرچ ہے دوستو تیجا اس کو ہم سائنٹیفیٹ طریقے سے یہ جو سیڈز ہے اس کو ایس سیونٹین بھی کہتے ہیں اور دوستو نیکسٹ ہے رنکل چیلی اس کا رنکل دوستو تیہتر یہ نام ہے دوستو نیکسٹ ہے دوستو انڈو فائف چیلی یہ بھی بہت اچھی چیلی دوستو سوس کے لیے بہت بہترین چیلی ہے یہ نیکسٹ جو بتا رہا ہوں میں کشمیری چیلی دوستو کشمیری میں ہوتی ہے تھوڑا تھنڈ چیلی ہے اس کے لیے تھوڑا ایسا ایکموسفری چیز جہاں تھوڑا ماؤنٹینئر علاقہ ہوئی تھوڑا سا موٹی ہوتی ہے یہ سائج میں کشمیری چیلی جوالہ چیلی دوستو جیسا نام ہے ویسا کام دوستو بہت ہی زیادہ تیکھی ہوتی ہے یہ دھانی چیلی دوستو دھانی چیلی بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کہاں کہاں یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے دوستو امریکہ میں دوستو اب کافی سوس جو ہوتا ہے وہ اس کو بنانے کے لیے انڈیا مسالے سپائسی یعنی یہ جو چیلی ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے آپ کے پاس آئی سی کوڑ ہو اور یہ پروڈکٹ کھوڑ ہو تو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوستو دوستو ہماری پیکٹیکل ٹریننگ میں ستر دیشوں میں آپ ریڈ چیلی کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ستر دیش میں جپین ہے ایفریقہ ایفریقہ کے کئی دیش ہے دوستو نائجیڈیا ہے یوگانڈا ہے تنجانیا ہے ساؤتھ افریقہ ہے دوستو ساپ طریقہ میں بہت سے انڈین رہتے ہیں انجینئرنگ کنسٹرکشنل انڈینئر بہت رہتے ہیں وہاں ایکسپورٹ کریں میں کافی دیشوں کے نام بتا رہا تھا آپ کو جاپان ہے تنجانیا یوگانڈا ساؤتھ افریقہ ہے ساؤتھ افریقہ میں بہت سے دوستو ایڈینز رہتے ہیں کنسٹرکشنل ورک میں انجینئرز کام کرتے ہیں ٹیکسٹل انجینئرز کام کرتے ہیں ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں ہیں وہ انڈین مسالوں کا یوز کرتے ہیں دوستو تو آپ ریڈ چیلی ایکسپورٹ کی جب کافی ڈیمانڈ ہے دوستو کینیڈا میں بہت ڈیمانڈ ہے جہاں جہاں انڈینز رہتے ہیں وہاں سپائسز زیادہ کھا جاتے ہیں تو ریڈ چیلی کی کافی ڈیمانڈ ہے دوستو ہمیشہ دوستو آپ کیا کریں گے ریڈ چیلی کے لیے اگر آپ کے پاس پیسہ تھوڑا ہے تو آئیلینڈ کنٹری کو ٹارگیٹ کریں گے آئیلینڈ کنٹری کیسے جن دیشوں کے چار اور پانی ہے پورٹ ہے ان کو آپ ٹارگیٹ کریں وہاں آپ ایکسپورٹ کریں دوستو یا ایسا کچھ کریں ہوتل جو ہوتے ہیں ہوتل اگر آپ کے پاس کونٹیٹی کم ہے پیسہ کم ہے تو ہوتل کو ٹارگیٹ کریں دوستو ہوتل میں ایک لیمیٹڈ کونٹیٹی میں چاہیے ہوتی ہے دوستو یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ ایک آئیلینڈ کنٹری کو ٹارگیٹ کریں یا ایک ہوتل کو ٹارگیٹ کریں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دوستو آپ کے پاس اگر پیسہ کم ہے اور سلوغات کرنا ہے آپ کو سٹارٹ اپ کرنا ہے ریڈ چیل ایکسپورٹ کرنا ہے تو ان چیزوں کو ٹارگٹ کریں پہلی بات آپ آئیلینڈ ٹاپو والے دوسرے جن کی چار طرف پانی ہے پورٹ ایریا ہے ان کو ٹارگٹ کریں ریزن کیا ہوتا ہے جو آئیلینڈ کنٹری ہوتے دوستو وہ عدیتر چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ان کی اکنومی کی کچھ لیمٹیڈ چیزوں پر بیزڈ ہوتی ہے رسورسز کم ہوتے ہیں تو وہاں ایمپورٹ کی زیادہ سنبھاؤ نہ ہوتی ہے دوسرا جو میں نے بتایا آپ ہوتل انڈسٹریز کو ٹارگٹ کریں کیونکہ ہوتل میں ہمیشہ جو فوڈ ہے وہ بنتا رہتا ہے تو اس میں آپ کم کونٹیٹی میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایسی بہت سی اچھی باتوں کے لیے پریکٹیکل ٹریننگ آپ لیجئے ایکسپورٹ ایمپورٹ کی پریکٹیکل ہم آپ کو ریڈ چیلی کا ایکسپورٹ ایمپورٹ کرنے کا پورا بہترین ایک فارمیٹ بتائیں گے اگر آپ ریڈ چیلی سے جڑے ہوئے ہیں لال میری سے جڑے ہوئے ہیں یا سپائسی سے جڑے ہوئے ہیں اور ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پریکٹیکل ٹریننگ میں آئیے دوستو آپ کو بہت امیزنگ جانکاری ملے گی دوستو ستر دیشوں میں ہم آپ کو ریڈ چیلی ایکسپورٹ کرنے کی طریقے بتائیں گے تو دوستو ایسی بہت سی امیزنگ جانکاری کے لیے ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دوستو شیئر کیجئے واتس اپ کی گروپ کے تھوش شیئر کیجئے پرانے ویڈیو جو دیکھیں دوستو دوستو کنٹریوں کے بارے میں بہت ہی امیزنگ نالیج دے رکھیں دوستو تو دوستو اگر کوئی دکت ہو کوئی پروبلم ہو سکرین پر جو نمبر فلیش روڑی ڈاکٹ سے کال کیجئے اپنی پروبلم بتائیں دوستو میں اس کا سلوشن بتاؤں گا تینکیو ویری مچ